فری بلو جستان مومنٹ کی جانب سے ستائیں سپٹیمبر کو یونائٹیڈ نیشن کے آفیس کے سامنے نیو یارک میں جو پروٹسٹ کا اعلان کیا ہے جو پروٹسٹ کی کال دی ہے ہمارا مقصد دنیا کو پاکستان کے اس گناہوں نے چہرے کو ظاہر کرنا ہے کہ جو انسانیت کے نام پر ایک کلنک ہے جو مذہب کے نام پر ایک دھبا ہے یونائٹیڈ نیشن چونکہ دنیا کا سب سے اہم اور بڑا ادارہ ہے نائنٹین فورڈی فائف کے آرٹیکل کے تحت جو چارٹر پیش ہوئی تھی اس میں اس کا اہم حصہ یہ ہے کہ کوئی ملک کسی ملک پر زبردستی اپنی مفادات کی خاطر اپنی حوث کی خاطر اپنی لالچ کی خاطر کسی کمزور ملک پر قبضہ نہیں کر سکتا پاکستان نے سپٹیمبر نائنٹین فورڈی سیون میں اس چارٹر پر سائن کر کے چھے مہینے کے بعد اس کی وائلیشن کر کے بلوچستان پر جبری قبضہ کیا ہم صرف یونائٹیڈ نیشن کے بلڈنگ کے سامنے کڑے نہیں ہیں ہم ستر سالوں سے چیخ رہے ہیں جہاں فورم ملتی ہے جہاں ادارہ ملتے ہیں جہاں ہماری بات سنی جاتی ہے بلوچ اپنی اس الیگل اکوپیشن کا اظہار کر رہا ہے پاکستان کے جبر کا پاکستان کی سازش کا اظہار کر رہا ہے روتا ہوا آ رہا ہے چیختہ آ رہا ہوا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر بولنے پر پابندی ہے پاکستان کے اندر لکھنے پر پابندی ہے پاکستان کے اندر بات کرنے پر پابندی ہے پاکستان کی مثال ایسی ہے کہ دنیا میں آپ کو بارہ سو پندرہ میں چنگیز خان اور ہلاکو خان کے دور سے ملتی ہے کہ وہاں سے جو بات کرتا تھا ان کے خلاف جو بولتا تھا ان کے سروں کو کاٹ دیا جاتا تھا آج بلوچستان میں میس گریفز یعنی اجتماعی کبریں دریافت ہو رہی ہیں نہ صرف ایک جگہ پہ پنجگور میں ملی ہیں خوزدار میں ملی ہیں ہر جگہ یعنی پانچ چھے تو عام سی بات ہے دو دو سو انسانوں کی لاشیں ملی ہیں جو مسخ شدہ ہیں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان کے سینے پر ڈریل کر کے ان پر لکھا جا رہا ہے کہ پاکستان زندہ بات ان کے پیشانی پر ان کے کانوں میں ان کے آنکوں میں ڈریل کے ذریعے سراخ کیا جا رہا ہے یہ انسانیت کی جو سب سے بڑی وحشت جو ہے اس کا مثال پاکستان کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی بلوچ ایک قدیم زمانے سے اس خطے میں آباد ہے پاکستان سے پہلے انڈیا ہندوستان سے پہلے بلوچستان کا اپنا ایک الگ ریاست تھا جو جسے پاکستان نے اپنے بلبوتے پر اپنے طاقت کے بلبوتے پر قبضہ کیا اور قبضہ کرنے کے بعد بلوچوں کی جنوسائل کر رہی ہے نسل کشی کر رہی ہے آج تو سی پیک کے نام سے چائنہ کے زور سے وہ لوگوں کو ملک بدر کر رہا ہے وطن بدر کر رہا ہے ان کے اپنے علاقوں سے ان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ مائیگریٹ کر کے کہیں دوسرے علاقوں میں جائیں اس کو بلوچوں کی نہیں بلوچستان کے اس زمین کی ضرورت ہے جو ریسورس سے بڑا پڑا ہے پاکستان نہ صرف دنیا کے لیے ایک خطرناک وائرس ہے پاکستان نہ صرف بلوچستان کے لیے ایک بیماری ہے یا وائرس ہے یا خطرہ ہے نہ صرف افغانستان کے لیے نہ صرف انڈیا ہندوستان کے لیے بلکہ دنیا میں اگر امن لانا چاہتے ہیں اگر دنیا میں سکون چاہتے ہیں تو پاکستان کی سالمیت پوری دنیا کے لیے امن کے لیے انسانیت کے لیے خطرہ ہے جس مذہب کے نام پر پاکستان بناتا یہی پاکستان اس اسلام کا اس مذہب کا سب سے بڑا دشمن ہے پاکستان اپنی حوث کے لیے اپنی لالچ کے لیے چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو جو بلوچ لوگ ہیں جو بلوچی بولتے ہیں جن کے نام پر بلوچ لکھا ہوتا ہے ان کے گھروں کے اندر سے آ کر ان کو اٹھا کے لے جا رہا ہے معصوم بچوں کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے جس کی مثال آپ کو بنگلہ دیش میں ملتی تھی پہلے سے جو اس میں تیس لاکھ بنگلیوں کے ساتھ ریپ کیا پاکستانی آرمی نے آج یہی آرمی اپنی طاقت کے بلبوتے پر ہر بلوچ گھر کے اندر جب بھی چاہے گستا ہے ان کے عورتوں کو اٹھاتا ہے بچوں کو اٹھاتا ہے ان کے زیور اٹھاتا ہے ان کے پیسے اٹھاتا ہے ان کے گھڑیاں جلاتا ہے پورے گھر جلاتا ہے مگر دنیا میں اس کے خلاف بات کرنے کا آج تک کوئی اہم لیگل طریقے سے کسی نے بات نہیں کی ہے اس ملک کو روکنے کے لیے دنیا کو روکنے کے لیے دنیا کو بتانے کے لیے ہم لوگ یونائٹڈ نیشن کے سامنے جمع ہیں پروٹسٹ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان نہ صرف ایک دہشتگرد ملک ہے بلکہ دہشتگرد پیدا کرنے کی ایک فیکٹری ہے